بی بی فاطمہ بنت اصد امام علی علیہ السلام کی والدہ جناب ابو طالب کی زوجہ رسول اکرم کی کفالت کرنے والی شفیق چچی اور امام حسن حسین کی دادی اور جناب حاشم کی پوتی ہیں آپ سلام اللہ علیہ بے شمار فضائل کی مالک ہے پورے عرب میں صرف آپ کا گھر تھا جس میں خانہ کعبہ کی چابیہ ہوا کرتی تھی آپ سلام اللہ علیہ نے جناب عبداللہ اور بی بی آمنہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے یتیم بھتیجے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے پرورش اور کفالت کی اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے زیادہ اہمیت اور توجہ دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی یتیمی کا احساس نہ ہو آپ سلام اللہ علیہ اس کائنات کی وہ واحد خاتون ہے جو بعد نبوت اللہ کے بارہ ولیوں اور رسول اللہ کے بارہ اصل جانشینوں کی ماں ہے اور یہ شرف بھی صرف آپ کو ہی حاصل ہے کہ نبوت کے بعد ہر دور میں آپ کا ایک بیٹا اس دنیا کا امام رہا اور قیامت تک آپ کا آخری بیٹا اس دنیا کا امام رہے گا آپ سلام اللہ علیہ وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے آخری نبی کی نبوت کا اقرار کیا آپ سلام اللہ علیہ اپنے بھتیجے حضرت محمد سے بہت محبت اور عقیدت رکھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی چچی سے بہت محبت کرتے اور ہمیشہ اپنی ماں کا درجہ دیا کرتے تھے سات رمضان سن چار ہجری جب امام علی علیہ السلام نے اپنی ماں بیوی فاطمہ بنت اصد کی وفات کی خبر رسول اللہ کو دی تو رسول اللہ نے امام علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور فرمایا یا علی یہ نہ کہے کہ میری ماں چلی گئی بلکہ یہ کہے آپ کی ماں چلی گئی آپ سلام اللہ علیہ کی وفات سے رسول اللہ اور امام علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا آپ کی نماز جنازہ رسول اکرم نے پڑھائی آپ سلام اللہ علیہ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کی قبر کھودنے میں رسول اکرم نے خود حصہ لیا اور اپنی ابا اور کرتے کو شامل کفن کیا اور پہلے خود قبر میں لیٹ کر کشادگی کا اندازہ کیا اور جنت البقی میں سپرد خواب کر دیا سلام ہو زوجہ اے ابو طالب نبی و امام کو پالنے والی ماں بی بی فاطمہ بنت اصد پر اسلام علیکم آپ تمام لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ جو آپ نے فیس بک ویڈیوز پر دیا بس اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل عدیل حیدر کو بھی پیار دیجئے اور ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ابھی یوٹیوب پر جا کر عدیل حیدر سرچ کریں یا ہمارے فیس بک پیچ پر ووچ ناو کے بٹن پر کلک کریں اور اسی طرح جڑے رہیں شکریہ